اینا لوگ باہر بات کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حضرات کہ جب قوم سالی اسی پر بجا دیتی ہے تو اگلے مرحلے کے آنے کی ضرورت ہے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے مسائل کا صحیح کی درافت ہونا چاہتے ہیں اب میں درافت کہوں گا آپ سمیں گے یہ ادرک کی جمع تو اور اگر ہو مسائل کی سمجھ ہونے مسائل ہے کیا پوزیشن یہ ہے کہ بیہار میں مسلمانوں کے لئے بہت کام ہو رہا ہے یقیناً ہو رہا ہے لیکن تھوڑی سی تلسی اور تھوڑی سی سوکھی تقریر آپ سن لیں تاکہ آپ کو اپنا اسٹیٹس ماملے اور ہمارے موڈی ساہد کے جانے کہ سرکاری سرکاری ینگ کیا کرتے ہیں پوزیشن یہ ہے ایک بات اور چھوٹی سی بہت بات یہاں تعلیم کی ہوئی ہے بہت زبردست باتیں اور ہنے بھی لوگ قرآن ورید پڑھنا چاہتے ہیں ایسے جلتوں میں میں شکر گزار دیا لیکن لیکن ابھی بیہار میں ایک میڈیکل کالیج اکلیتی مسلمانوں کا میڈیکل کالیج ہے جس کا نام ہے کٹھیار میڈیکل کالیج پوزیشن یہ ہے کہ ملک کی سدہتر ابھی کل پلانیگ کمیشن کی بیٹر کی ملک میں مولٹیک سنگھ نے کہا کہ ڈیرڈ لاکھ داکھنوں کی ضرورت ہو اور قائدے میں جو ہماری ہیلٹ کی پولیسی ہے ہر دو ہزار پر این داکھنے داکھنے ہونے چاہتے ہیں اس سوپے میں جو سرکاری میڈیکل کالیجز ہیں اس میں تین سو نمی سیٹھی ہیں امیڈیٹس دو اکلیتوں کے کالیج میں ایک سکھوں کا ہے ایک مسلمان کا ہے اور مسلمانوں کا کچھیہار میڈیکل کالیج وہ بجارہ دو سال سے کسرت کر رہا ہے ہمارے موڈی صاحب کی سرکار ان کی درساس کو دلی بھیجنے کے لیے تیار نہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے آپ کو درساس بھیجنے میں کیا بشوری ہے مجھے تقصص ہے کہ مکتمندلی نہیں ہے اور اسے ملادات ہی درہ مشکل ہوا کرتی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تعلیم کے میڈان میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پیرو یا گھڑیا ڈال دی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ مسلمان بڑھتے ہیں کٹیہار میڈیکل کالیج کی درخواست بھیجنے میں کیا بشوری ہے لیکن درخواست نہیں جائے کٹیہار میڈیکل کالیج کی درخواست بھیجنے میں کیا بڑھتے ہیں کٹیہار میڈیکل کالیج کی درخواست بھیجنے میں کیا بڑھتے ہیں بات کبرستان کی گھیرہ بندی بھی کی گئی ہے اور کبرستان کی گھیرہ بندی ہونی کی ہوئی ہے تو یہ میرا حق ہے کوئی احسان نہیں ہے ہم جاتے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ رہے ہیں ہمارے آبا والداد قبروں میں بھی انترام کے ساتھ رہے ہیں اس لئے کبرستان کی گھیرہ بندی کوئی احسان نہیں ہے لیکن موڈی صاحب میں آپ کے ذریعے سے اور آپ ذریعہ نہ پنجھتے ہیں تو میں آپ کے ماندھیم سے یہ پہتان جاتا ہوں آپ سے اوپر والے کو کہ سات اگس دو ہزار ساتھ کو میں نے گردنی بات کبرستان کی گھیرہ بندی کی درخواست دی جو مکھے منتری کے مکان سے صرف دھائی تین کلو میٹر کے خاصلے ہاں اس کا اوضعاتم ہمارے مکھے منتری اکمک منتری بھی نے کیا وہاں تعلق پڑ گیا کبرستان کی گھرہ بندی راج تک لی بے سکھ ہو رہی یہ گھرہ بندی لیکن جو سچائی ہے وہ ذہن نرشیہ پوریسن یہ ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ بیمانی کٹی ہے اور اس کی گھنڈی مانی سے میں بھی واقع ہوں اور میرے لہو لہجے سے یہ عمران بھائی یہ واقع ہے موکہ ملا تو تھوڑا ان کو بھی تاج پوشی ہوگی مثلا اللہ لیکن مرکبی حکومت میں جو پیسے بھیجے اس کا کیا حشر بنا ہے دیار یہ وہ دیکھ لیتا ہے یہ انڈرہ آواز کے سلسلے میں یہ اسٹیٹ جورنمنٹ کی ریپورٹ ہے انڈرہ آواز کے سلسلے میں کہ اکتیس بارت دو ہزار دس تک جو منرکی دفلپمنٹ کے سلسلے میں روپے آئے ہیں اس میں تیس ہزار دو سو انڈرہ آواز بننا چاہی تھا الحمدللہ اکتیس ہزار اچھا آگلواری کے سلسلے میں ایک ہزار چار سو سولت منرکی اس کے لیے بننا تھا لیکن صرف چودہ سو منے یعنی ون سارت ہینٹم ستائیس دو ہزار سات سو تہیز لگنے تھے ایک سو نموے لگنے اب اس میں مرکی ساکار کہاں جنڈی مار لیں گے اسٹیٹ وارڈی کو قضا جائے لگنے کوڈیشن یہ ہے کہ اڈیشنل کلاس روم بننے تھے سات دسٹکٹ میں جہاں مسلمان اچھی تعداد میں ہیں بیس بیس اچھ زیادہ ہیں اللہ کا فضل ہے کہ یہاں ایک بھی میں نہیں بڑا اسکول بیلڈنگ ایک سو چونکیس بننی تھی اسکول بیلڈنگ ایک اچھا لیڈ اسکول میں لیڈ کی ہوتا ہے ایسا سننے تو ملا ہے ہم نے آسکھ دیکھا ہی اسکول میں تیس لیڈ کی کا پرویزن تھا پل پانچ تو یہ سورتحان اس سال کی ہے اور پھر ایک ذرہ یہ بھی ہے کہ موشمنتری جو کچھ کرتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں میں تو مانتا ہوں کہ موشمنتری بہت ساریل ہیں اور موضی صاحب تو بہت زوردار آدمی ہیں ہم تو ایک ہی موضی سے کافتے ہیں ہاں دو تو موضی کی یاد آتی ہے تو بہت آتی ہے لیکن بوزیشن کیا ہے موشمنتری سے آدیش کی اور سرزمین پر اس کا کس طرح نسخہ اتارا جا رہا ہے ابھی موشمنتری جی میں اردو کی بات کریں اور اسے بھی لگا کہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہر جگہ اردو کی باتی ہو اور پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ ہی تعداد سنتا ہوں کہنے بھی تو سبیت میں ایسی کھانے کھانے دونی چاہتے ہیں بھر رہتی ہے تب یہ تعداد سنتا ہے لیکن یاد رکھیں اردو کی جو کو اس صوبے میں اکھڑا جائے بارہ بارہ ہزار اردو فیچر بہال ہونے ہیں اس صوبے کے لئے کوئی سیاست کی بات نہیں ہے یہ حقیقت اور گورنی کے دیئے ہوئے آنکرے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ایک مشک بہالی ہونی ہے فائنل جس میں سولہ ہزار سکرہ ہزار تنقا ہوگی فیچر کی اس میں بارہ ہزار مسلمانوں کی بہالی ہونی چاہیے قائدے میں یعنی اردو دانوں کو بہار میں جو اردو پڑھتے ہیں وہ آگ جانتے ہیں اب بھلا بتائیے آپ بادام پھلاتے ہیں نہیں چاہتے ہیں کہ سب ہزار تنقا ہوگی بارہ آدھا آپ کو بات ہٹھی سہیں اب اس کے بعد اس موجودہ سرکار نے صورتحال یہ کر رکھی ہے کہ سکرین کوس کے آگر کے سہارے غلط سہارے اس تعداد کو پانچ ہزار ٹھٹین ہزار پھر بارہ ہزار اور آخر میں آکے اس کو پتہ نہیں پانچ سو پر یا پانچ دور پر یہ پولیس ہے اور کس طرح سے سکرین کوٹ کا آرڈر ہے ارے سکرین کوٹ نے آرڈر دیا ہے کہ آپ جنگی سے بہالی کریں یہ جو لیک لکیس لگائے ہوئے ہیں آپ لیک لکیس کیوں لگتا ہے بیہار میں سب جانتے ہیں پرچلی خسر یہ دیکھیں یہ محبت نامہ بھی آگیا ہے تو اب یہ اردو ٹیچر کی بہالی سکرین کوٹ کے حکم کی بنیاز پر تعداد گھٹائی جائے کریٹریا سرکار بنائی ہے سکرین کوٹ نہیں بنائی اس لیے کریٹریا بنانے کی بات ہے اگر سرکار کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ اس کی پچھلی بتائی انہیں تعداد کس طرح پوری کی جائے اور بارہ ہرار آپ سو اردو ٹیچر کس طرح بہال کی جائے تو میری خیلی نفیت مات ساتھ ہے اور میں بہالہ تعلیم کے سیگے سے بھی تھوڑا جڑا ہوا ہوں میں سرکار کی مدد کر سکتا ہوں سرکار کو بتا سکتا ہوں